نمازکار سواگہ تھے آپ سب کا دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کفیندر شیروات ہیڈلائن سے آمادی پارٹی کا نیا آروف دیڈی سی اے میں جانچ روکنے کے لیے جیٹی نے لکھی تھی جٹھی کہ جریوال اور آجات پر مانہانی کا مقدمہ کرے گا دیڈی سی اے اور ایون فامولے پر دلی ہائی کورٹ نے سرکار سے مانگا جواب پوچھا مہلاؤں اور بہیہ بہانوں کو چھوٹ کیوں کل صبحے ٹرائل رن سی پیو میں مہلاؤں کو ملے گی پچیس پیز دیہ سیداری کولکتہ مہادیویشن میں دلکوں مسلموں اور نوجوانوں کو بڑھاوا دینے پر فہمتی تیس سمیسیمہ میں لاغو ہوں گے فیصل تیس گھر ٹیپ کارڈ میں گرمائی سیاست کانگرس نے امیتھ جوگی کو دیا کارڈ بتاؤ نوٹس مکھ منتی رمن سن نے بتایا کانگرس کا آنٹرک مانگا اور کرناٹک ویدھان پریشت چناؤں میں چلا ہاتھ کا جادو پچیس میں سے تیرہ سیٹوں پر کانگرس کا قبضہ بھیجے پیچھے اور جی ڈی ایس کیا ہوگی بھائی دیکھتے ہیں پہلی خبر کرناٹک ویدھان پریشت کے چناؤں کی نتیجے کانگرس کے لیے بڑی رہت لے کر آئے ہیں کل پچھتر میں سے پچیس سیٹوں کے لیے چناؤں میں آج بوٹوں کی گنتی ہوئی اس میں کانگرس کو تیرہ بی جی پی کو چھے جی ڈی ایس کو چار اور ان کو دو سیٹیں حاصل ہوئی مکھ منتری ایسے دھرمائیہ نے اسے جنتہ کے بیچ کانگرس کی بڑھتی لوگ پریتا قرار دیا بی جی پی اور جی ڈی ایس کے کئی نیتاؤں کو ان کے پرمپراغت گڑھ میں ہار کا مو دیکھنا پایا کرناٹک میں ویدھان پرشت کی ایک تیہائی سیٹوں کے لیے چناؤں میں نتیجوں سے کانگرس اتصاہت ہے ویدھان پرشت میں کانگرس کی ستی پہلے سے مضبوط ہوئی ہے مکھ منتری سدھرمائیہ کے گرہجلے میسور سے لے کر بینگلورو میں کانگرس کے نیتاؤں کی جیت ہوئی ہے بی جی پی کے باگی اور پور منتری بی آر پاٹل نے بی جا پور کو بی جی پی سے چھیل لیا ہے کانگرس نتیجوں سے اتصاہت ہے بی جی پی کازدور نرے درمودی پردان منتری ہونے کے بعد دیش میں بہت امید تھے کچھ کریں گے اور دکشن بھارت میں کازدور بی جی پی کرناٹک میں ہیں ادھر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہنگامہ اور اپس میں لڑائی کروانے کا چھوڑی کچھ نہیں کر رہا تھا اس لئے جو ویچاردارہ کانگرس کا اور سونیا جی کا اور رحول جی کا ہے اس کو لے کے چنہ ہوئے لوگوں نے کانگرس کا جو ویدھان پرشت کے صدد سے امیدوار تھے اس کو باری سنکھہ میں جتایا ہے بی جی پی کو پور مکمینٹری بی ایس اید روپا کے گڑھ شیموگا میں ہار کا موہ دیکھنا پڑا کانگرس نے تا ملک آر جن کھڑکے کے پروہ والے علاقے میں بھی کانگرس نے جی ڈی ایس کو پچھاڑ دیا ہے بی جی پی کے ساتھ ساتھ جی ڈی ایس کو بھی ان پچیس سیٹوں کے لیوے چناؤں میں نقصان اٹھانا پڑا ہے 75 صدد سے ویدھان پرشت میں ابھی بی جی پی کے سب سے زیادہ 31 صدد سے ہے جبکہ کانگرس سے صدد سےوں کی سنکھہ 28 ہے حالانکہ 27 دسمبر کے ہوئے مدان میں کانگرس کے پاس 12 بی جی پی کے پاس 7 اور جی ڈی ایس کے پاس 5 سیٹے تھیں جبکہ ایک پر نردلی کا کب جا تھا بیرو ریپورٹ راجی سمہ ٹی وی اور ان نتیجوں کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ پرسہ ویگر سر راج جونیار ہیں جو کسیم بات کیے سلاکار ہیں ڈی این اے میں پرس سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے میں کہوں کہ ان نتیجوں میں سب سے روچہ کے پھر چونکانے والی چیز کا آپ کو دکھ رہی ہے یہ تو تاجب کی بات ہے کہ کانگرس سطح میں رہنے کے باوجود کچھ میجورٹی سیٹس جیت پائی کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے جو پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ ہارتے ہیں بائی الیکشنز میں انٹین کامنسی کا ساری ہے انٹین کامنسی کا یہاں پہ وہ نظر نہیں آرہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو خاص لیڈرز ہیں لیکن یہ خاص لیڈرز جو ہر ایک پارٹی کے وہ اپنے اپنے گھڑ میں اپنے کینڈیٹس اپنے پارٹی کے لوگ ہار گئے جیسا کہ شیموگا میں یا ڈیورپا بی جے پی کے کینڈیٹ ہار گئے اور جیتے کانگریس کے اور ویسے ہی گلبرگا جو ملیک آجن کھڑگے کا ہوم ٹاؤن ہے اور ان کا گھڑ مانا جاتا ہے وہاں پہ بی جے پی جیتی ہے اور کانگریس ہار چکی ہے اسی طرح حسن میں جو پہلے پرائی منسٹر تھے دیوے گاوڑا کا وہاں پہ کانگریس آگے بڑھ گیا ہے اور جی ڈی ایس ہار گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں وہ اپنے جو جو کہتے ہیں وہاں بھی ان کا کوئی سرٹینٹی یا کوئی بھروسہ نہیں رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کا یہ کرشمہ ہے کہ کسی کو اپنے آپ پہ بھروسہ بھی نہیں رکھنا چاہیے یا گرور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہار جیت تو ہوتے رہتے ہیں اور کیا یہ جو نتیجے ہیں کیا وہاں کے سرکار کے طریقے سے میں کہوں کہ ان کے ٹیسٹ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں یا پھر جس طریقے کی وہاں پر فائٹ سے الگ لگ علاقوں میں الگ لگ دلوں کے بیش میں اس میں جو گلت تھا میں کہوں کہ ووٹوں کا وہ زیادہ اثر ڈالتا دکھا ہے جیتہار پر یہ لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کنانٹا کا کانگرس سرکار ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اس لیے ان کے طرف کیا کہتے ہیں شموگا میں دیکھا جائے تو شموگا میں یڈیوروپا ناراض تھے کیونکہ ان کے کانڈیڈیٹ کو کھڑا نہیں کیا گیا کوئی اور کانڈیڈیٹ آئے تو وہ وہاں سے ہار گئے ویسا ہی مجھے لگتا ہے کہ حاسن میں بھی کوئی خاص یونیٹی نہیں ہے جیڈی ایس میں اور بی جے پی میں آپس میں بہت لڑائیاں چل رہی ہیں اسی طرح کانگرس میں بھی کھڑ گئے سدھرہ میاں اور دوسرے تین چار گروپ ہے وہاں پر جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو یہ جو کانسٹیونسی کے ہار جیت کا ہے وہ اس کا ریفلیکشن یا اس کا اثر جو ہے اس کا پارٹی پر نہیں ہے کہ وہ لوکل ہے کینڈیڈیٹس پر ہے اور اپنے اپنے آپس کے جو کیا کہتے ہیں فیکشنل فائٹس ہیں اس پر نربار ہیں وہ زیادہ ایمپورٹنٹ وہاں پر رہے ہیں اور یہ ان چناہوں میں کیا واقعی جو مددے تھے وہ بہت ہی لوکلائز مددے تھے یا پھر جو میں کہوں کہ ایک سٹیٹ لیول کے مددے ہوتے ہیں ان کا سارا حل یہ آگیا عام طور پر یہ ویدان پرشد جو انڈیریکٹ الیکشن سے ہوتا ہے وہ خاص کانسٹیونسیز ہوتے ہیں گریڈویٹ کانسٹیونسی وغیرہ وہاں پر جو ہے پارٹی پولٹیکس اور ٹازلز زیادہ ہے لیکن انٹرپرٹ یہ کر سکتے ہیں کہ لوگ خوش نہیں ہیں بی جے پی کے ساتھ لوگ خوش نہیں ہیں جی ڈی ایس کے ساتھ کیونکہ وہ ابھی تک اُبھر کر نہیں آئے کہ ایک مضبوط پارٹی بن کر آپس میں بہت لڑائیاں ہیں اور کانگرس ان کے مقابلے میں شاید تھوڑا سا بہتر ہے وجہ کیا اس کے پیچھے ایک جورتہ ہوتی زیادہ ہے نہیں کانگرس اس لیے اُبھر کر آئیے کہ ان پر جو شکایتیں ہیں وہ تھوڑا کم ہیں برزبت بی جے پی کے بی جے پی کے جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر جو الزامات ہیں کرپشن کے جیسے لوک آئکتہ کا جو جان چل رہا ہے وہ گالی جناردن ریڈے کے خلاف جو بی جے پی کے خاص ممبر ہے اور جو یڈی ایوروپا کے ساتھ لگاتا لڑتے رہے جب وہ لوگ گورنمنٹ میں تھے تو اس کا اثر ابھی تک کم نہیں ہوا ہے کہ بی جے پی بدنام بھی ہے اور بی جے پی پی الزام بھی بہت زیادہ آئے تو شاید اگر بگ پکچر دکھا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تین پارٹیوں میں سے شاید کانگرس تھوڑا بہتر نظر آتا ہے اور کیا نتیجوں کے بعد آگے کہ راجنید کچھ اس پر اثر پڑتا دکھتا ہے آپ کو بالکل کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کانگرس جو ہے ان کے جیتنے کو امید کچھ اور بڑھ گئے ہیں امید بڑھ گئے ہیں یہ کہنے سکتے ہیں کہ وہ جیتیں گے ان کے جو ایسپیریشنز ہیں یا ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اور دوسروں کو زیادہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے خامیاں اور کمزوریاں بالکل اوہر کر آ رہے ہیں اور بی جے پی کے لحاظ کیونکہ بی جے پی یہاں پر کافی زیادہ پہلے ایک وقت میں طاقتر ہوتی دکھی تھی اس کا دھیر دھیرے کمزوری دکھی کیا واقعی آپ کو دیکھتا ہے کچھ بدلاؤ کی اس کو گھاڑ ہو سکتی نتیجوں کے بعد کرناٹک میں بی جے پی پورے ساؤت میں کرناٹک ایک ہی سٹیٹ تھا جہاں بی جے پی اپنے کیا کہتے ہیں وہ خان کر پائی لیکن وہ بھی لگتا ہے کہ ہاتھ سے چھوڑتے جا رہا ہے کیونکہ بی جے پی میں جو کانٹروورسیز آئے انٹرنل سکوابلز انٹرنل کانٹروورسیز جو ہے وہ بہت ہی کمزور کر دی ہے پارٹی کو اس کا مطلب یہ ہے کچھ فائدہ نہیں ہوا بی جے پی کے لئے سٹیٹ لیول پر کیا واقعی نئے لیڈرز کی کمی یا پرانے لیڈرز پر بھروسہ نہ ہونا نئی ٹیم کا ایک جو ہے پرانے لیڈرز پر بھروسہ کم ہوتے جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں جو لڑائیاں چل رہی ہیں ان کے بیچ میں اس میں کچھ کمی نہیں ہے تو اس کا تو حصر ہوتا ہی ہے کہ آپس میں لڑتے رہے تو پارٹی کے جو پروسپیکٹس ہیں اس پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور جی ڈی ایس کے لحاظ اگر کہا جائے کیونکہ جی ڈی ایس ایسے لگتا ہے کہ سکرتی جا رہی ہے پہلے کے مقابلے بہت زیادہ کیا وجہ ہے سنگٹھن کو لے کر کمزور ہوتی جا رہی ہے جی ڈی ایس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ پارٹی جو ہے صرف دیوے گورڈا اور ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہیں ان کا کوئی دوسرا لیڈرشپ اُبر کر نہیں آ رہا ہے کانگررس اور بیجی پی میں جو بھی کمزوریاں ہو لیڈرز کافی زیادہ ہے لیکن جی ڈی ایس اتنا چھوٹا ایک زمانہ تھا بیس تیس سال پہلے جی ڈی ایس بہت ہی مضبوط پارٹی تھا کرناتک میں لیکن پچھلے پانچ دس سال میں بلکل ہی مارجنالائز ہو گیا ہے میرے خیال سے وجہ یہ ہے کہ دیوے گورڈا خاندان کے علاوہ کوئی اور بڑا لیڈر جی ڈی ایس میں اُبھر کرنے آ رہا ہے پاروارک پارٹی ایک بن چکی ہو صرف اب وہاں تک کرناتک کے حد تک مہتو شکریہ پارسا اس پوری چرچہ میں شاون ہو نکلے آپ کا یہ تھی ہماری پہلے کے بار چھوڑا سا بریک بریک کے اس پارٹ دنور کی دوسری بڑی کھا کیسا رہا دو ہزار پندھرہ کا سال ابھی وقتی کے کیا رہے حال کہاں کلم پر ہوئی چوڑ کون ملک آزاد پترکاروں پر حملے سے کتنا بادھت ہوا سمباد دیکھئے وشیش شبدوں پر سنکٹ آج شام ساڑھ سات بجے چتیز گلب میں پچھلے سال ہوئے انتا گلب ودھان صبح اپچناوں پر آج راجنید کرما گئی انڈین ایکسپریس میں چھوی خبر کے مطابق کانگریس پرتیاشی کو ہٹانے کے لیے مکمانتری روان سنگھ کے پرجنوں اور پور مکمانتری آجت جوگی اور ان کے بیٹے آمید جوگی کے بیچ ڈیل ہوئی تھی کانگریس نے آمید جوگی سے اس پشتی کرن مانگا ہے روان سنگھ نے اسے کانگریس کا اندرونی مسئلہ بتایا رائپور میں بدھوار کو کانگریس کاریے کرتا بیٹی پی سرکار کے خلاف سڑکوں پر اترے یہ ویرود انڈین ایکسپریس کے خبر کے بعد ہوا خبر میں مکمانتری رامن سنگھ کے داماد پنید گپتا اور پور مکمانتری آجید جوگی اور ان کے بیٹے آمید جوگی کے خلاف گمبھیر آروپ لگائے گئے ہیں اخوار کے مطابق 2014 میں انتا گڑھ ودھان صبح اپچناوں میں ان لوگوں کے بیچ ڈیل ہوئی جس کے بعد کانگریس امیدوار منتو رام پوار میدان سے ہٹ گئے اجید جوگی نے اخبار کے خلاف مقدمہ کرنے کی بات کہی ہے ایک دو دنیاوں میں آماننا کا دعوی میری اور سے اور امید جوگی دونوں کی اور سے اس پیپر کے اوپر دائر ہوگا کیونکہ یہ پورا جھوٹا اور ایک شڑیانتر ہے پونتہہ نرادھار ہے جس آڈیو ریکارڈنگ کی بات کری جا رہی ہے وہ پونتہہ ڈاکٹرڈ ہے فیبریکیٹڈ ہے اس کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے خبر کے سامنے آنے کے بعد کاؤنگریس نے امید جوگی کو نوٹس بھیج کر جواب مانگا ہے پارٹی نے سپریم کورٹ کے موجودہ جج کی نگرانی میں ایس آئی ٹی سے جانچ کرانے کی مانگ کی ہے ہم بے جیجک ہو کر یہ مانگ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر رامن سنگھ اور انہیں سب نیٹاؤں سب پارٹیوں کے ان کی بھومکاتی سپریم کورٹ کے سٹنگ یا ایدھیش کے دوارہ جانچ ہو اور جب تک یہ جانچ پوری نہیں ہو جاتی تب تک ڈاکٹر رامن سنگھ کو پدھمکت کیا جانا چاہیے مکھے مانتری رامن سنگھ پورے ماملے کو کاؤنگریس کی اندرونی راجنیتی سے جوڑ رہے ہیں یہ کاؤنگریس کا آنترک گھڑباجی کا نتیجہ ہے اور اس نتیجے کے روپ میں جبردستی بھارتی جانتہ پارٹی کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں کاؤنگریس کو ہر چیز میں بھارتی جانتہ پارٹی کی بھومکاتی دکھتی ہے کاؤنگریس نے پورے ماملے پر راجی اکائی سے ریپورٹ بھی مانگی ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی ڈیڈی سی اے نے مکھمنتری اروند کیجریوال اور کرتی آجاد کے خلاف مانہانی کا ماملہ درج کرانے کا حیلان کیا ہے اس سے پہلے آمادی پارٹی نے پھر سے وطمانتری اور جیٹلی پر پدھ کے درپیوں کارو پکایا ادھر کرتی آجاد نے ڈیڈی سی اے ویوات میں آج کاؤنگریس نیتاؤں کو بھی شامل کر لیا ڈلی اور زلہ کرکٹ سنگ یعنی ڈیڈی سی اے کے پتادھکاریوں نے بدوار کو پریس کانفرنس کر سبھی آروپوں کو سرے سے خارج کیا ڈیڈی سی اے کے کاریواحق ادھیاک شیطن چوہان نے کہا کہ تین ایجنسیاں ڈیڈی سی اے ویوات کی جانچ کر رہی ہیں اس لئے نئی جانچ کی ضرورت نہیں ہے اسی پہلے عام آدمی پارٹی نے بھی پریس کانفرنس کر دو چٹھیاں سارجنک کی پارٹی نے آروپ لگایا کہ یہ چٹھیاں جانچ بند کرانے کے لیے ارون جیٹلی نے دلی پولیس کو لکھی تھی جب وہ بپکش میں تھے تب ڈیڈی سی اے پرستہ اچار گھٹالے کی جانچ نہ ہو یہ انہوں نے انشور کرانے کی کوشش کی ہے آج وہ دیش کے وطمنتری ہیں دلی پولیس سیدھے کے اندے سرکار کے انڈر میں آتی ہے ویسی ستھتی میں وہ کیا کر سکتے ہیں آپ اس بارے میں سوچ سکتے ہو سمجھ سکتے ہیں بی جی پی سے نیلمبیت سانسد کیرتی آجاد نے کانگریسی نیتاؤں کو بھی کٹھرے میں کھڑا کیا حالانکہ وطمنتری ارون جیٹلی شروع سے ہی ان آروپو کو خارج کرتے رہے ہیں بی جی پی کا بھی کہنا ہے کہ وطمنتری بے داغ ہیں آرو دیوان راجی سپا ٹی وی سی پی ایم میں تیہ کیا ہے کہ وہ پارٹی کے بھی تر آنطرک لوگتنت کو اور بڑھائے کی پارٹی کے کولکتا پلینم میں آج چوتھے دن اس مدے پر سب سے زیادہ چرچہ ہوئی اس کے ساتھ یہ بھی تیہ ہوا کہ تین ورشوں میں پارٹی میں کم سے کم ایک چوتھائی محلاؤں کو صدف سے بنایا جائے گا کولکتا پلینم میں ہوئے فیصلوں کو تیہ سمیسیمہ کے بھی تر لاغو کیا جائے گا سی بی ایم میں ویروت کی آواز کو زیادہ جگہ بلے گی پارٹی نے مانا ہے کہ کئی موقع پر کیندوی جنوات کے صدحاند کا غلط استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ یہ پارٹی نیتاؤں کے لیے بھی دشاہ نردیش تیہ کیے گئے ہیں پارٹی کے نیتاؤں کو لوگوں کے بیچ بنے رہنے کو کہا گیا ہے سی پیم نے تیہ کیا ہے کہ اگلے تین سال میں پارٹی سندسیوں میں سے کم سے کم پچیس پرتیشت مہلائے ہوں گی اس کے علاوہ پارٹی نیتاؤں میں دلیتوں پسلمانوں اور رجوانوں کو ادھک ترجیح دی جائے گی پارٹی سمیبر طریقے سے ان فیصلوں کو لاغو بھی کرے گی سیتیہ سال بعد پارٹی سنگٹھن کی وشتر سمکشہ کرنے بیٹھی سی پیم نے مانا کہ دیش کے بدلتے حالات کی نم سمجھنے میں اس سے چوک ہوئی اس کے لیے پارٹی کے نیتاؤں کو خوب آلوچنا بھی جھلی پڑی کولکتہ پلینم میں سی پیم اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پارٹی کے نیترتوکاری بھومی کا میں نوجوانوں مہلاؤں دلیتوں اور مسلمانوں کو اور زیادہ جگہ دینے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جس مددے پر سب سے زیادہ چرچہ ہوئی وہ تھا کیندریہ جنواد کا پارٹی نے محسوس کیا ہے کہ کیندریہ جنواد کے نام پر الگ رائے رکھنے والوں کی آواز کو ڈبایا نہیں جانا چاہیے کیمرمن منوج کے ساتھ شام سندر راجہ سبھا ٹی وی پولکتہ اور اس مسئلے پر پلینم میں موجود سی پیم کے پور محسچی پرکاش کرا سباچیت کی ہمارے سمبادہ تھا شام سندر اس پلینم کے دوران یہ بہت چرچہ رہی کہ سی پیم نوجوانوں کو میں اپنی پارٹی کا آدھار بڑھانے کے لیے بہت چرچہ اس پلینم میں ہوئی ہے اس کے لیے آلگ الگ طرح سے پلیٹ فارم ان کو اپلپ دکھرانے کے بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے کیا کل ملا کر بتانا چاہیں گے اس بارے میں اس میں ہمیشہ وامپنت کا نوجوانوں میں آکرشن رہا ہے لیکن پچھلے ایک دو دشکوں میں وہ کم ہوا ہے اس کا بہت سے کارن ہے دنیا میں ویچارک سطر پر جو سماجوات کو دکھا پہنچے اس کا سرپڑا ہے کن مدوں کو اٹھا کے ہم نوجوانوں کو دوبارہ سماجوات کے طرف آکرشن کر سکتے ہیں اور پارٹی کے پلیکفارم کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جو آپ کی کمیٹیز ہیں چاہے آپ سینٹرل کمیٹی کا ہیں لیڈرشپ میں جو لوگ ہوتے ہیں اس میں رپرزینٹیشن کا جو سوال ہے اس پر بھی چرچہ ہوئی ہے اس پر بھی چرچہ ہوئی ہے ہر سطر پر ہمارے ہماری کمیٹیوں کا ساماجک جو بناوٹ ہے اس کا ہم نے نیڈرشن کر کے اس میں سے کچھ نشکھرش نکالے ہیں کہاں کمیاں ہیں کمزوریاں ہیں اور اس کو دور کرنے کے لئے نردیش دیا جا رہا ہے پسچی بنگال میں لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے ابھی تک یہاں پر صرف وام مورچہ ہے کانگریس کو ساتھ لینے کے کچھ سی پی ایم کے نیتا یہاں پر وقالت کر رہے ہیں پارٹی لگاتار کہہ رہی ہے کہ راجہ کمیٹی اس پر پہلے چرچہ کرے گی اس کے بعد پھر کندر کمیٹی یا پولٹ بیورو تیہ کرے گا لیکن دوسری بات دوسری طرف یہ کہی جاتی ہے کہ ایک فریمورک پارٹی کانگریس نے دیا ہے تو کیا اس فریمورک کے اندر یہ چرچہ سمبھو ہے بنگال کے وشیش پریستیتیوں میں ہمیں سوچنا پڑے گا کس طرح کے چنوناوی ٹیکٹکس ہمیں اپنانا ہے لیکن یہ بات ہم ابھی یہاں بحث نہیں کر سکتے ہمارے سنگٹھن کے پلانم میں میرے خیال میں اگلے مہنے راج کمیٹی اس پر وچار ومرش کر کے اس میں سے کیا نکلتا ہے وہ اس کو دیکھنا پڑے گا پھر اس کے بارے میں ہمارے پارٹی کے اندر ستر پر پولٹ بیورو اس کے لئے ایک انتیم روپ دے سکتے ہیں ڈلی میں پردوشن سے نپٹنے کے لئے برنا آڈیون فارمولا ایک جنمری سے لاغو ہونا ہے لیکن ابھی بھی کئی معاملے عدالتی داؤں پیچھ میں ہیں ڈلی ہائی کورٹ نے آج راج سرکار سے پوچھا کہ مہلاؤں اور ٹو ویلرز کو آڈیون سے آلک کیوں رکھا گیا ہے اس بیچ سکول بسوں کو سڑکوں پر اتارنے کے ویرود میں نجیس کورو نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹایا کل صوبہ نو بجے سے گیرہ بجے کے بیچ اس آڈیون فارمولے کا فرائل رن بھی ہونا ہے ڈلی کے مکھے منتری ارون کیچریوال گاڑیوں کے پریچالن کے لئے آڈیون فارمولے کو لاغو کرنے کے لئے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں اسی کوشش کے تحت وہ بودھوار کو سیویل لائنس تھے ایک سکول پہنچے اور چھاتروں کو پردوشن مکھ سماج کا پارٹ پڑھایا انہوں نے چھاتروں کو شپت بھی دلائی ایک تاریخ سے پندرہ تاریخ تک جب آپ شڑک پہ کہیں بھی نکلو چاہے بس میں بیٹھے ہو چاہے سکوٹر پہ بیٹھے ہو چاہے گاڑی میں آپ اگر دیکھو کہ کوئی ایسی کار جا رہی ہے جو وائلیٹ کر رہی ہے تو اس میں اپنی کھڑکی کا لیکن ایک سے پندرہ جنوری کے بیچ لاغو ہونے والی اور ایون یوجنا کے راستے میں کئی ارچنے نظر آ رہی ہیں وکیلوں سکولوں سہیت کچھ انے یاچکاؤں پر کوٹ نے دلی سرکار سے سوال کیا کہ مہلاؤں اور دوپہیا وہانوں کو اس سے باہر کیوں رکھا گیا ہے دراصل وکیلوں کو اس سے چھوٹ دینے سے دلی سرکار پہلے ہی انکار کر چکی ہے نیجی سکول بھی اپنی بسوں کو سڑکوں پر اتارنے کا ویروت کر رہے ہیں ہائی کوٹ میں اس ماملے کی اگلی سنوائی چھے جنوری کو ہوگی دراصل دلی میں پردوشڑ کم کرنے کے مدینظر سرکار ایک جنوری سے نیجی گاڑیوں پر اور ایون نیم لاغو کرنے جا رہی ہے اس کے تحت وشم تاریخ کو وشم نمبر کی گاڑیاں اور سم تاریخ کو ایون نمبر کی گاڑیاں چلیں گی رویندر شوران کے ساتھ انو دیوان راجزہ بھا ٹی وی آڈی ون سے سینجی کاروں کو چھوٹ ملی ہے لیکن صرف انہی کاروں پر جن پار آئی جیل کا سپیشل اسٹی کا لگا ہوگا حالانکہ اس کے لئے لوگوں کو خاصی جدوجہہد کرنی پڑ رہی ہے ایک ایسے ہی سینجی سٹیشن کا جہزہ لیا ہمارے سمادہ تھا نووکم سنگ دلی میں سینجی کاروں کو آڈی ون فارمولیے سے راحت ملی ہے لیکن یہ راحت کیول تب تک ہے جب تک آپ کے پاس آئی جیل کارڈ ہے آئی جیل کارڈ کارڈ پانا کتنا مشکل ہے اس کا جائزہ لینے کے لئے ہم پہنچے ہیں اندرپرست گیس لیمٹیڈ جہاں پر آئی جیل کارڈ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں ونڈ سکرین پر یہاں پر سٹیکر لگائی جا رہے ہیں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں کنظارہ یہاں بہت لمبی کتاروں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ بات کرتے ہیں ایسے کچھ لوگوں سے سر کتنی دیر سے آپ کھڑے ہوئے ہیں سب ایک گھنڈا ہوئے لائن میں لگے ہوئے آئی جیل کارڈ کو پانا کتنا مشکل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کئی کاغذاتوں کی ضرورت ہوگی یہ بات کرتے ہیں یہاں پر جو لوگ آئی جیل کارڈ لگا رہے ہیں ان لوگوں سے یہ بدائیے کی کس طریقے کے کاغذ کی ضرورت سر یہ سٹیکر ہے ہمارے پاس اس کے لئے دو تین چیز بہت ضروری ہے ایک cng rc چاہیے جس میں cng چڑھا ہونا چھئے دوسرا compliance plate ہونا چھئے جو valid ہو اور تیسرا compliance plate کا سٹ 3 سال کا valid ہونا چھئے اس کے علاوہ آپ کیونکہ یہاں پر لگاتار کام کر رہے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ جانکاری نہیں ہیں اور وہ واپس لوٹ تقریبا بہت سارے لوگ ہیں سر بہت زیادہ لوگ ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کیا ہے کچھ لوگ کے یہ ہے ہے تو آپ اگر اپنی وینڈ سکرین پر یہ سٹیکر چاہیے جس کے بعد آپ ایک تاریخ کے بعد آسانی سے سفر کر سکیں تو آپ کو cng station پر پورے کاغذات کے ساتھ آنا ہوگا کیمروین شیام کے ساتھ نوکرم سنگھ راج سبھا ٹی وی ڈلی ویدیش منطرالہ کی سنصدی ستھائی سمیت نے سرکار پر منطرالہ کی اپیقشا کارو پر رگایا ہے سمیت نے کہا ہے کی پیسے کی کمی سے ویدیش میں سرکار کی ویش سنیت پر اثر پڑ رہا ہے سمیت نے منطرالہ کے بجٹ میں بڑھوتری کی سفارش کی ہے ویدیش منطرالہ کی سنصدی سمیت نے اپنی تازہ ریپورٹ میں کہا ہے کہ راشترپتی پردھان منطری یا ویدیش منطری کی اور سے ویدیش وں میں کی وائدے پورے نہیں ہو رہے ہیں سمیت کے مطابق یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کے لیے ویدیش منطرالہ کے پاس سنسط کے شید کالین ستر میں یہ ریپورٹ پیش کی گئی تھی سمیت میں شامل 31 ادسیوں میں بی جی پی کانگریس سہیت سبھی دلوں کے سنسط شامل ہوتے ہیں موجود ویدیش منطرالہ نے 20,000 34 کرون روپے مانگے تھے جب کی اسے 14,996 دسم لاؤ 6 کرون روپے ہی آونٹیت ہوئے حال میں دلی میں ہوئے افریقی دیشوں کے سمیلن میں بھی بھارت نے افریقا کے 54 دیشوں اور چھوٹے دیوپی دیشوں کی مدد کے وائدے کی تھے ساتھ ہی آسیان سارک اور مد ایشیا سہیت ویشو کے کئی الگ الگ دیشوں کو بھی مدد کا بھروس دیا گیا ہے سن سمیتی نے یہاں بھی محسوس کیا ہے کہ اس مسئلے کو لے کر ویدیش منتالے کے اندر گھور نیراشا کا محول ہے سٹاف کی کمی فنڈ کی کمی اور سرکار کے پرن سمرتھن کی کمی ایسے میں انتراز ٹیم انچ پر ہم بڑی بھومکا کی اپ ایک چھا کی سکتے ہیں یہ چنتہ کی بات ہے راج سوا ٹیلیویزن کے لیے کیمار پرسن سودانسو کے ساتھ دلی سے اکھیلے سومن بدوار کوبھارتی نوسینہ نے ہوا میں دور تک مار کرنے والی مسائل براک آٹ کا سفل پریشن کیا پیفیس ٹو ایئر مسائل براک آٹ سے نوسینہ کے شمتہ میں اضافہ ہوگا یہ مسائل ہوا سے آنے والے کسی دیافت کو کافی پہ رہی برباد کرنے میں سکشن اس کی شمتہ پانسو میٹر سے اسی کلومیٹر تک ہے اس کے علاوہ یہ مسائل ملٹی فنکشنل سربیلانس این فیٹ ورا سسٹم کی طرح ہی کام کرتی ہے مسائل کپیو کولکاتا آئینس سے ایک ایریل تارگیف اس پیٹن میں بھی اتنا ہی موسکو موسیقی موسیقی